خلا بند عالم نے پانچ خاص سے اپنے بیان فرمائے کہ یہ شفتیں کسی میں نہیں ہو سکتے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوں میں وہ اللہ ہوں وہ الہ ہوں وہ پروردگار ہوں وہ پالن ہاروں وہ مالک کائناتوں وہ بینی آد شہن شاہوں الہی القیوں ہوں او میرے بندے ہر وقت مجھ سے مانگا کر ہر وقت میرے سامنے دامن پھیلا کر ہر وقت میرے سامنے جھولی پھیلا کر اپنی مشکلوں میں اپنی ضروریات میں اپنی حاجتوں میں اپنی بیماریوں میں اپنے دکھ دردوں میں الہی القیوں ہوں مجھ خدا کو پکارا کر مجھے بھلایا کر میرا نام لیا کر مجھے صد مارا کر اس لئے الہی القیوں ہوں میں زندہ ہوں اور لوگو یاد رکھو جس کو موتا گائے وہ حاجت رہا ہو نہیں سکتا یہ بات میں نے نہیں بنائی اللہ پاک نے خود فرما دیا لوگو جو خود فانی ہیں وہ تجھے کیسے باقی رکھے گا جو خود لاکھو من مٹی کے نیچے جا پڑا وہ تیرے دکھ درد کا مالک کیسے بن گا جس کو دوسرے لوگوں نے گسل دیا ہوں جس کو دوسرے لوگوں نے کفن دیا ہوں جس کو اٹھا کر کنکوں پہ دوسرے لوگ چلے ہوں جس کو آوازیں ماری ہوں جواب دینے پہ قادر نہ ہوں جس کی پیروں کو دوسرے نے باد کر اکٹھا کیا ہوں جس کی آنکھوں کو دوسرے نے بند کیا ہوں جس کا وزود گسرے نے کرایا ہوں جس کو گسل کسی دوسرے نے دیا ہوں جس کی نماز جنادہ پڑی گئی ہو جس کو قبر میں لٹھا گیا ہو اور میرے بندوں کیوں تبھاری مک ماری گئی جس کے اوپر تم نے خود دھنا گر مٹی ڈالی ہو وہ تیرا مشکل کشاہ نہیں خود مٹی میں دفن کر کے آئے ہو اندھیری کوٹری میں چھوڑ کے آئے ہو خود تختے پہ لٹایا جب دل میں آیا تختے پہ سے اٹھایا خود کندوں پہ اٹھایا جب دل میں آنی سے رکھ دیا جہاں مرضی آئی وہاں رکھ کر جنادہ پڑا جس طرح مرضی آئی اس طرح جنادہ پڑا جس طرح کی قبر تمہاری مرضی آئی جہاں مرضی آئی وہاں بنایا اور میرے بندوں جو اپنی قبر بنانے پہ قادر نہیں جو اپنی نماز جنادے پہ قادر نہیں جو اپنے غسل کفن دفن پہ قادر نہیں جو اپنے آتختے پہ لٹھ کر اٹھنے پہ قادر نہیں وہ تیری مشکل کو شاہی حاجت روائی کیسے کرے گا فرما العیون قیوم او میرے بندے میں حی ہوں میں زندہ ہوں ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ رہوں گا الہی اس وقت تو زندہ ہو شاید تو بورا ہو جائے شاید تو کمزور ہو جائے شاید تیری قدرت ختم ہو جائے شاید تیری گرن تیمک جائے شاید تیری چاپ بھی ختم ہو جائے شاید تیری طاقت قدرت کاملہ دھیلی پڑ جائے فرماعہ نہیں الہی القیوم وہ ہی نہیں سکتا یہ ساری کائنات کو میں بنا ہوں جب چاہوں پھنا کر دو جس کو چاہوں موت کا پھر اللہ پھلا دو جس کو چاہوں تخت شہنشائی پہ بٹھا دو جس کو چاہوں تخت سے اٹھا کر فقیر بنا دو جس کو چاہوں عزت دے دو جس کو چاہوں زلت دے دو جس کو چاہوں درجلوں بچے آتا کر دو جس کو چاہوں ساری عمر دنیا کے خواب چھان کر مر جائے ایک بچہ نہ دو میری مرضی اللہ لا الہ اللہ پاک نے خود بتلا دیا فرمایا کسی کی مشکل کشائی کرنے کے لیے کسی کی حاجت روائی کرنے کے لیے دور سے کسی کی بات سننے اور جاننے کے لیے یہ تمام کے تمام چیزیں اس کے لیے لازم ہیں جس کو موت نہ آئے پکا کے لے جاؤ دنوں کی تختیوں پر جس کو موت آ چکی ہو یا جس کو آ سکتی ہو وہ کمی بھی رب کا شریک نہیں بن سکتا دو چیزیں پر وردگار عالم نے بیان فرما دی ایک تو موت کا نہ آنا خدا کے لیے ضروری ہے کیوں ایک درویش ہے ایک پیر فقیر ہے آج وہ حاجت روائی لوگوں کی کر رہے کل کو مر گیا پھر یہ لوگ کہا جائیں گے دوسرا خاصہ یہ ہے سمجھتے جاؤ آیت الکرسی بڑھ پڑھ کے پھوک مارتے ہو ترجمہ کبھی نہیں سیکھ لیں گے چینے پہ پھوک مارتے ہیں سبحان اللہ ساری جان پہ ہاتھ بھیرتے ہیں ادھر ادھر پھوک مارتے ہیں گھر میں پھوک مارتے ہیں مریضوں پہ ہم بھی پھوک مارتے ہیں میں تمہیں تمہیں نہیں گتا اگر آیت الکرسی کا ترجمہ جاننے کی کبھی کسی نے کوشش نہیں کی کہ اتنی بابرتت آیت جو ہے جن جیسی طاقت بھان گائے اس میں ہے کیا چیز بھئی آج اگر میں یوں کہوں کہ میں نے ایک ایسا ایتم بم تیار کیا ہے کہ امریکہ روس بھاگ جائے تو زیاب الحق شام سے پہلے آ جائے گا کہ مجھے بتا وہ کیا چیز ہے جن جیسی طاقت جیسی چیز سے بھاگتی ہو خدا کی قسم وہ کچھ نہیں بڑی طاقت وہ کیا چیز ہوگی جن ساپ بننے پہ قادر ہے گناہ بننے پہ قادر ہے بڑے سے بڑا جنور بننے پہ قدرت رکھتا ہے ایک بڑے آزم سے دوسرے بڑے آزم کا جن ایک قدم رکھتا ہے لیکن آیت القرصی سے اس طرح بھاگتا ہے جس طرح حوال کے سامنے گھاس بھاگتا ہے آخر کوئی چیز ہے لا آیت القرصی میں تو پہلی نشانی خدا نے اپنے خدا ہونے کی الہ ہونے کی مشکل کشاہ بننے کی رب ہونے کی نشانی خدا نے یہ بتائی کہ رب وہ ہو سکتا ہے جسے موت نہ آئے دوسرے نمبر خدا بند کریم نے فرما دیا میرے بندوں اگر تمہیں میری ذات سمجھ نہیں آتی چلو میں سمجھاتا ہوں لا تا خدا ہونے سینا تم ولا نوم لا تا خدا ہونے کی ایک نشانی یہ ہے جسی کی بگڑی بلانے کی نشانی ایک یہ ہے جسی کی مصیبتوں میں کام آنے کی ایک نشانی یہ ہے اسے نیند نہ آئے اپنے اپنے گھروں میں الحمدللہ تم سارے مسلمان ہو تمہارے گھروں میں قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں ترجمے جا کر کے ضرور دیکھنا فرما دوسری نشانی الہ کی معمود کی رب ہونے کی یہ ہے کہ اسے نیند کبھی نہ آتی ہو اور یہاں تو کتنی بڑا درویش ہو ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بڑی تکلیف ہے بڑی بیماری ہے بخار ہے کی نہیں نزلہ ہے کی نہیں خاصی ہے نہیں بدن میں کسی جگہ درب ہے کی نہیں بہت بڑی بیماری ہے کیا بیماری ہے نیند نہیں آتی اور آدمی کہتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہے نیند نہیں آتی خواب آور گولیاں کھاتا ہو وہ کب نیند آتی ہے پتا چلا کہ جو بندہ ہے بندہ وہ نیند کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اللہ پاک نے فرمایا جو نیند کرتا ہو وہ کسی کی حاجت روائی کیسے کرے گا کیوں اگر یہ سویا ہوا ہے ادھر مسئیبتوں والے پکار رہے ہیں پھر وہ تو مارے گئے جسے نیند آئے وہ نیند ہو سکتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ الہ وہ ہے کہ نہ وہ اسے موت آئے اور نہ وہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہو نہ وہ کسی سے ہینہ ہو اور دوسری نشانی یہ بتلائی آیت القرصی میں قرآن کریم میں اللہ پاک نے کہ اسے نیند نہ آتی ہو اب آپ دیکھیں چاہے کتنی بڑا نیک آدمی ہے غوث ہے خطب ہے عبدال ہے فلندر ہے فیر ہے فقیر ہے کوئی بھی ہے نیند کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی بابا فرید الدین اور فلانا بزرگ بارہ سال خو میں الٹا لٹکا رہا تو نیند کیسے کر لی تو دوستو یہ سارے بہتان ہیں یہ سارے الزام ہیں اللہ والے نے کیا گناتر رکھیں جو وہ کچھی تاند کے ساتھ خو میں الٹا لٹکا رہے تم کیوں نہیں لٹک جاتے ہیں اگر یہ بات صحیح ہو تو بارہ بارس کی نمازیں کہاں گئی نماز نہیں پڑی تو وہ بلی کیسا بارہ سال کے روزے کہاں گئے بارہ سال کی عبادت کہاں گئی بارہ سال کی تمام عبادت کو کیسے تباہ کر لی اللہ والے انزام ہے اللہ والوں کے ذمہ یہ کوئی بھی اللہ والا عیسانی جو بارہ برس الٹا لٹکا رہا ہو تم تو نہ مسجد میں آ کر سجدہ کرنے کی جوہز بھی کرتے تمہیں سجدے کی توفیق نہیں اور اللہ والا بارہ برس الٹا لٹکا رہا ہے کیوں؟ انزام ہے اللہ والوں پر ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ فلاہ بزرگ نے بارہ برس تک جھوٹ نہیں بولا فلاہ بزرگ نے بارہ نہیں ایسے ایسے اللہ والے آئے ہیں جساہی عمر غیر عورت کو نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا فرمایا لَا تَعْخُذُو سِنَتُمْ وَلَا نَوْهُمْ سبحان اللہ اللہ پاک نے کیا ترمیل فرمائی خدا وہ ہوتا جسے نیند نہ آئے اور نیند بھی نہیں بلکہ ہمارے یہاں اردو زبان میں بھی اور ملتانی پنجابی زبان میں ایک لفظ ہے تھوڑی نیند کے لیے ہمارے یہ کہیں کہ انگ نہیں آتی یعنی ذرا جھٹکا نہیں آتا ملتانی زبان میں کہتے ہیں ذرا ہی ہنگلاوہ نہیں آیا جھٹکا نہیں آتا تو ساری رات جھٹک جا گئی خدا وہ ہے نیند نہیں انگ نہ آئے ہنگلاوہ نہ آئے ذرا جھٹکا نہ آئے یعنی نیند کا تصور بھی نہ آئے خدا وہ ہے اگر نیند آگی تو مخلوق سے قاتل ہو گیا پھر مخلوق مر جائے گی سمالے گا کون تم کہو گے کہ جی منٹ دو منٹ میں خلقت کوئی بھاگی جا رہی ہے ہاں ہاں جس نے ہوا کا نظام چلانا ہو جس نے سورج کا نظام چلانا ہو جس نے چاند کا نظام چلانا ہو جس نے ستانوں کا نظام چلانا ہو جس نے رات دن کی گردش کا انتظام کرنا ہو جس نے عربوں نہیں عربوں خلقت پر روزی بہنچانی ہو جس نے کون بچے روزانہ پیدا کرنے ہو جس نے کون آدمیوں کو روزانہ بہت بھیج دی ہو وہ ایک منت کے لئے بھی غافل کیسے ہو سکتا ہے تو پتا چلا کہ خدا وہ ہے نہ اسے موت آئے اور نہ اسے نیند آئے بلکہ اوم تک نہ آئے ہملاوہ تک نہ آئے دو نشانیاں آج آیت الکرسی کا ترجمہ یاد کر کے گا کام آئے گا پھر جب پڑا کرو گے تو مزہ آیا کرے گا تیسری نشانی پروردگارِ عالم کی آلہ کا ایک الکنسی ہے یہ فرمایا لَهُمَا بِالسَّمَاوَاتِ وَمَا بِالْأَرْضِ اللہ اکبر فرمایا جو کچھ زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے سب کا مالک میں صرف آسمانوں پہ میرا نظام نہیں چلتا دنیا پہ بھی میرا نظام ہے زمین میری آسمان میرا یہ درخت میرے یہ سمندر میرے یہ دریا میرے یہ نہریں میری یہ سارے پانی کا ایک ایک قطرہ میرا زمین کا ذرہ ذرہ میں نے پیدا کیا ایک ایک پتہ میں نے پیدا کیا ایک ایک پانی کا قطرہ میں نے پیدا کیا او میرے بندے تو بھی میری پیداوارا تو بھی میرا صدر کیوں نہ ہو مزیر آزم کیوں نہ ہو بہت بڑا دولت مند کیوں نہ ہو بڑا امیر قبیر کیوں نہ ہو تم بھی میرے میرے لَهُمَا بِالسَّمَاوَاتِ وَمَا بِالْأَرْضِ بادشاہت میری حاتمیت میری حکومت میری بندے میرے روزی میری کھانا بھی نہ میرا تمام نظامِ کائنات میرا تَبَالَكَ الَّذِي بِيَدْهِ الْمُلْكِ وَهُوَ عَلَى الْكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تمام چیزوں پر میری قدرت کا قبضہ ہے فرمایا تمہاری بڑی سے بڑی چیز کوئی نہیں بنا سکتا یہ پہار میں نے بنائے یہ سمندر میں نے بنائے اور میرے بندے میری قدرت کو تُو کیسے سمجھے گا فرمایا چھوٹی سی آنکھ میں پُتلی ہے مینوں دیکھتا پھرتا تُو نے کبھی نہ سوچا یہ کس نے بخشی ہے لَا سی پُتلی کس پُتلی کے ذریعے دیکھتا ہے ہماری جعاز اُرائے پھرتا ہے سمندروں میں جعاز لیے پھرتا ہے راب دن دنیا کے نظارے دیکھتا ہے حسن و جمال کے نظارے کرتا ہے میری قدرت کے نظاروں کو دیکھتا کون ہے لَهُا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْبِ میری بادشاہتِ ایک اور سوال پیدا کرو اچھا جی آپ کو موت بھی نہیں آسکتی آپ الہ ہیں خلاں ہیں آپ کو نیند بھی نہیں آتی آپ کو اونگ بھی نہیں آتی زمین آسمان کا سارا نظام بھی تیرا ہے سب کچھ تیرا مگر دیکھو نا جی توجہ کرنا مگر دیکھو نا جی جو اللہ اللہ کر کے تیرا بن جائے جو پیر فطیر تیرا بن جائے شادی نہ کرے ساری عمر پاک مایا یا پاک مائی بن کر مر جائے وہ تو کچھ نہ کچھ تیرے سے زبردستی کرائے گا نا اس کی تو تو نہیں مونے گا تیسوہ پاک فرمائے ما نابدهم اِلَّا لِيُقَرْبُونَا اِلَى اللَّهِ ذُلْفَا مشلقینِ مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا لات یہ منلات یہ عزا خود تو کچھ نہیں کر سکتے مگر اللہ سے پکڑ کر کرا لیتے ہیں مجبور کر دیتے ہیں جیسے لڑکی بات کو کہتی ہے نا اببا دیکھو میں تمہاری لڑکی ہوں اببا دیکھو میرا کام پھلا ہے کرنا ہی پڑے گا آپ کو میرے اببا کہتے ہیں جیسے اببا لڑکی کے سامنے چھپ ہو جاتا ہے اپنے نیک بندوں کے سامنے خدا بھی چھپ ہو جاتا ہے یہ دلائل بنا رکھیں آزائی جاؤ مَن ذَلَّذِي اَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِعِذْنِ لفظِ مَن لائے ہیں اگر ابھی جانتے فرما کون ہے کون ہے جو زبردستی آ کر میرے سامنے دم مارے مجھے کون رکھ سکتا ہے کون توک سکتا ہے کون پوچھ سکتا ہے کیوں کر فرمایا شفاعت کوئی نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا اللہ بِعِذْنِ ہاں جس کو میں اجازت کروں گا وہ شفاعت کریں اس کو علماء کی اسطلاح میں کہتے ہیں شفاعتِ طہاری کہ خدا سے زبردستی ملوانا کہ تجھے یوں کرنا ہی پڑے گا اللہ والوں کو بجرام کرنے کے لئے کوئی ایک چیز بنا رکھی ہے آ گیا نا موسم گلی گلی میں جھنڈے تادریں لیے چل رہے ہیں چھنک 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 نا تھی بھی رہے ہیں چادریں بھی چل رہی ہیں نا مزرگوں اندازہ لگا سرمائے موسیقی مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا مجھے کوئی فریب نہیں دے سکتا میرے سامنے مکر نہیں کر سکتا اس لئے کہ میں تو لوگوں کے دلوں کے راز کو جانتا ہوں مجھے تو اس بات کا پتہ ہے جو سو سال بات کو ہونے والی مجھے کون فریب دے گا مجھے کون ٹھوکا دے گا میرے ساتھ کون ٹھگی کر سکتا ہے یَا لَوْمَا بَيْنَا اِدِيْهِمْ اے خدا وہ بھی ہے فرمایت میرا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ میں جانتا ہوں آگے کی باتیں پیچھے کی باتیں سب کچھ مجھے مانوں اور کون دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ نبی ہو رسول ہو پیغمبر ہو اللہ والا ہو کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب کیا ہوگا ہر پتے کا ہر گھاس کا ہر قطرے کا ہر ذرے کا ہر آدمی کا پتہ ہے اس طرح کسی کو بھی پتہ نہیں ہے یہ بھی اللہ میاں کا خاصہ ہے آیت الکرسی کا ترجمہ یاد کر کے لے جاؤ فرما یَا لَمَا بَيْنَا اِدِيْهِمْ وَمَا خَلْبَهُمْ وَلَا يُحِيقُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء فرما ہم میرے احاطے میں ہے میرے قبضِ قدرت میں ہے کوئی چیز بھی باہر نہیں فرما یَا لَمَا بَيْنَا اِدِيْهِمْ وَمَا خَلْبَهُمْ کوئی نہیں جانتا تیرا آگے کیا ہوگا تیرے بیچھے کیا ہوگا کسی کو پتا نہیں میں خدا کے سوا اب ہم جیتے نہیں بیٹھے ہیں ہم میں سے کس کو پتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ولی ہے کسے معلوم ہے کہ جو بیویاں ہمارے بعد بے وارث ہوں گی ہماری وہ عیش کر کے مریں گی یا دھکے کھا کے مریں گی ہمیں کیا پتا ہے کون جانتا ہے کہ بعد کو اولاد بادشاہ بنے گی یہ بھنک مان کے مر جائیں گے فرما جانتا ہے جانتا ہے اس پر کوئی جبر نہیں کر سکتا فائل اللہ ما یورید جو چاہے کرے جس کو چاہے اجار دے جس کو چاہے بسا دے جس کو چاہے رنگ لگا دے جس کو چاہے ننگا کر دے فائل اللہ ما یورید کون ہے مجھے پوچھنے والا الحمدللہ رب العالمین سارے جانوں کا رب میں ہوں سارے جانوں کو پاننے والا میں ہوں قبروں میں کیا بن رہی ہے میں جانتا ہوں اب میرے تمہارے ماں باپ میرے تمہارے بڑے دادے پردادے ساس سوسر نانے ماں میں جو قبروں میں چلے گئے ہمیں کیا پتا ہے کہ وہاں کیا پتا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے تختوں میں ہے عیس میں ہے جنت کی ہوا تھا کے رہے ہیں یہ جہنلم کے انگاروں میں جل رہے ہیں ہمیں کوئی پتا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے سب کا پتا ہے فرمایا وَلَا يُحِيدُ قُرُّ نَبِ شَيْءٍ مِن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء کوئی چیز میرے خلاف نہیں بن سکتی کون ہے جو میرے خلاف بنائے نہیں چلے گی کسی کی نہیں چلے گی فرما وَسِيَ قُرُسِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَلْمِ اللہ فرماتے ہیں میری کرسی زمین آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں کچھ بھی باہر نہیں ہے میری کرسی سے اسی لئے ان آیتوں کا نام آیت القرسی رکھا ہوا ہے کرسی وہ نہیں جس کو کچھ لوگ آ کر دیں میری کرسی بڑی مضبوط ہے وہ کرسی نہیں ہے آج مضبوط ہے کل کو تاں کوٹ جائے ایسی کرسی نہیں اللہ کیا کیا یہ لکڑی کی کرسیاں ہیں یہ پلاچک کی کرسیاں ہیں یہ سنگل کی کرسیاں ہیں یہ شیشے والی کرسیاں ہیں خداوندِ عالم کی جو کرسی ہے فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ اِذِنْ حَوْانِيَا فرمایا میرے عرشِ عظیم کو آن کرسے اٹھائیں اللہ پاکی ذات براول برا منظہ پاکیزہ مبرہ ہر چیز سے پاک ہے اس لئے اس کی کرسی تمام دنیا کو سامل ہے اس سے باہر کیا ہوگا جب سب کچھ بنایا اسی نے جب چاہے اجار دے جب چاہے بنا دے جس کو جتنا چاہے اتنا دے دے جس کو جتنا چاہے اتنا چھین ایک آدمی چل رہا ہے کروڑا فتی ہے ابھی ڈاکو ملے سب کو چھے لیا یلو فقیر بن گیا دیر نہیں لگتی نوازنے پہ آئے تو دیر نہیں چھیننے پہ آئے تو دیر نہیں دینے پہ آئے تو دیر نہیں لینے پہ آئے تو کوئی دیر نہیں فرما ورسیہ کرسی سماوات والعرب آسمان میری کرسی کے نیچے زمین میری کرسی کے نیچے کوئی چیز بھی باہر نہیں بڑی وساکہ ہے بڑا خزانہ ہے بڑی دولت ہے بڑا دینے والا کوئی لینے والا بنے بھی سئی وہ دینے والا بڑا ہے چاہے جہاں سے اس کو پکار سب کچھ اس کے علم میں ہے میں اور آپ تو کرتے ہیں اگر کوئی مسئیبت بھی آ جائے مشکی بھی آ جائے پتہ نہیں ملکل کیڑا گناہ ہو گیا کیڑا پتہ نہیں مجھ سے کونسا گناہ ہو گیا پتہ نہیں گناہ تو کبھی جناب کرتے ہی نہیں پتہ کیسے چلے کبھی تو نے نہیں کیا تیرے مابا پھنے نہیں کیا بالکل معصوم خاندان ہے بابا ذہن دیکھو آج میرا پیرا پتہ نہیں کونسا گناہ ہو گیا ارے ساس تو بغیر گناہ کہ ہمارا آتھا نہیں پھر بھی کونسا گناہ اب بھی کہتے ہو بتا نہیں مجھ سے کونسا گناہ ہو گیا قدم نہیں زمین پر رکھا جاتا بغیر گناہ کے میں کہتا ہوں پلک نہیں چھپتی جاتی آرکھ کا اشارہ نہیں ہوتا ہمارا بغیر گناہ اور پھر یہ کہنا ہے کہ بتا نہیں مجھ سے کونسا گناہ ہو گیا اور کرتے جا رہے ہم گناہ کے سوا مگر یہ پیغمبر ہے اللہ اکبر شان قہاری پیغمبر کی قدر پیغمبر کی عزت پیغمبر اللہ تعالیٰ کی شان قدر کو جانتا ہے پیغمبر سے زیادہ خدا کی خدایی کو کوئی نہیں جانتا ہم کو دعا مانگے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ بخش دے یا اللہ رحم کر دے یا اللہ فضل کر دے نبی کا انداز دیکھو ماننے کا آئے 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 ماننے والا نبی ہے اللہ کا پیغمبر مان رہا ہے اور سہا مان رہا ہے ذرا آنکھ کھولو دل کی گہرائیت کھول کر بیٹھو فَمَعَفَنَا دَعْفِدْ غُلُمَ اللہ فرماتے ہیں بھلا مجھے پکارا مجھے لا الہ الا انتا صبح آئے پاک ذات تیری انی کنتو من صالمین نبی کا انداز دیکھو مانگنے کا تُو پاکا تُو کریمہ انی کنتو من الظالمین میں اپنے اوپر ظلم کر بکھا میں ظالم کر بکھا تُو پاکا انی امی مَسْسَلِيَ الزُّرُ وَاَمْتَ عَلْحَمُ الْرَاہِمِ مَسْلِيَ 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 قرآن فرمان میرے مالک رحم فرمان میں ظلم کر بکھا اور آج ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا جنہا ہو گیا کانسا جنہا ہو گیا انداز دیکھ قرآن سے نبیوں کے انداز دیکھ سیدنا دول اصلاق اسلام لسل خجد میں رکھا ہوا ہے رو رئے ربنا ظلمنا عَلْفُ سَلَاہِ وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَلَاہِ مَتَرْحَمْ لَاہِ لَنَكُونَاً مِنَا الْخَاسِمِ سَارِ جَهَانْ کا عبدال نبیوں کا بات انبیاء کا بات رسولوں کا بات کہتا ربنا اے ہمارے پروردگار ظلمنا عَلْفُ سَلَاہِ ظلم کر لیٹھے ہم اپنے اوپر سیدنا نوح علیہ السلام جیسا جن اگر نبی جس نے سارے نو سو برس مار کھائی پتھر کھائے ذرا دعا تو انداز کو دیکھو ماننے کا مَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْ لِي اَكُنْ لِلَلْخَاسِمِ وِرِ اللَّهِ اگر رحم کی تاجر مجھے نہ اڑھائی گئیں میں مَا جا ہوں گا کونے تیرے اچھوا مجھے بچانے نبیوں کا انداز یہ ہے آیت الکرسی کا ترجمہ میں نے آپ کو بتلایا فرمایا وَلَا يَعُمِهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيْغُ الْعَظِيمِ سب کچھ اس کی قدرتِ کاملہ کا نتیجہ ہے سب کچھ اس کے اشاروں پر چلتا ہے جب تک وہ چاہترہ دنیا باقی رہے گی جس دن وہ فرا کرنے پر آئے گا یہ پہان ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ جائیں گے یہ سمندر خسک ہو جائیں گے یہ پانی خسک ہو جائے گا یہ درخ ختم ہو جائیں گے یہ جان سورت ستارے زمین کائنات تمام کے تمام ختم اور فرقات ہو جائیں گے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کسی کی طرف سے کچھ ہی نہیں ہوتا اللہ بات مجھے اور آپ کو اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا غلام بنا کے مارنے کی توفیق عطا فرمائے بآخو دعوانہ اللہ بات مجھے